سرکاری اسپطال میں پارکنگ بیواد ان دنوں لگتار بڑھتا جا رہا ہے اور میں کہا رہا اسپطال میں جہاں اوپیڈی چارج دس روپے لیکن پارکنگ کے نام پر چالیس روپے سے سو روپے تک لوگوں سے وصولے جا رہے ہیں پارکنگ کی وجہ سے لوگ خاصے آکروش میں ہیں دراصل چوب ویل اور پارکنگ چارج دن میں چھ گھنٹے کا دس روپے اور رات میں چھ گھنٹے کا بیس روپے اور اس طرح رات آٹھ بجے سے موٹر سائیکل رکھنے پر صبح آپ کو چالیس روپے دینے ہوں گے لوگوں نے بتایا ہے کہ رات بھر ہمیں کئی بار ہاؤسپیٹل سے دوا کھانا پانی کے لیے باہر جانا پڑتا ہے جس کے لیے چالیس سے سو روپے تک دینے پڑتے ہیں اور کہیں آپ کو ایک چھتیز گھڑ میں گھونتے ہیں بائک سے کہیں دیس روپے چارج ہے نہیں بائک کا تو نہیں لگتا بیس یہاں ہی پہ لگ رہا ہے کم ہونا چاہیے کی نہیں ہے کم ہونا چاہیے جب سرکاری ہوں ہسپیٹل ہے تو یہاں تو پانچ روپے رہنا چاہیے بیس کے باجہ ہے اب اوپیڈی میں جاتے ہیں تو کسنا لگتا ہے اوپیڈی کا پڑتا ہے اوپیڈی کا دس روپے ہے جو ٹینڈر ریٹ اپروو ہوا ہوگا اس میں ہی جو پرکریہ نردھاریت ہے اس ادھار پی یہ بیس روپے رکھا گیا ہے وہ چیز تو اس کی جانکاری تو میں بھی اپنی دے پاؤں بینہ جانکاری نیٹینڈر کی پرکریہ جو پہلے ہو چکی تھی اسی پرکریہ کے تحت اس وقت ہم موجود ہیں پردیش کے سب سے بڑے اسپطال میکا ہارا پریسر میں میں کیمرہ میں ان سے کہوں گا کہ یہ دریش سے دکھا یہ میکا ہارا پریسر کا اسٹینڈ ہے جہاں یہاں پہ لوگ آتے ہیں جاتے ہیں یہاں پہ میکا ہارا پریسر میں بائیک اسٹینڈ کے نام پر لوٹ مچی ہوئی ہے یہاں پہ اگر پبلک اگر دس منٹ کے لیے دوال لینے کے لیے بھی باہر جاتی ہے وہ آ رہی ہے اس دوران ان سے پیسہ وصولہ جا رہا ہے ہر بار پیسہ کٹا جا رہا ہے اور یہ ہی نہیں یہاں پہ اوور ریٹ بھی ہے یہاں پہ ہم آپ کو سیدھی تصویر دکھاتے ہیں یہاں پہ جو بھیم راو امبیڈکر اسمیتی چکستہ کا جو ریٹ لیسٹ لگا ہوا ہے یہاں پہ صوبہ آڑ بجے سے سام پانچ بجے تک کا جو پانچ روپے ہے اور سائیکل کا جو آڑ بجے صوبہ سے آڑ بجے تک کا دس روپے ہے ٹھیک اسی طرح دو پہیاں وان ہے جو صوبہ آڑ بجے سے راتری آڑ بجے تک کا دس روپے لیا جاتا ہے تو وہیں سام ہوتے ہی راک ہوتے ہی آڑ بجے سے صوبہ آڑ بجے تک بیس روپے کا چارج ہے تو یہ چھتیس گھر کا پہلا یہ ایسا انوخہ معاملہ دیکھنے کو میر رہا ہے جہاں ایک ہی سٹینڈ کا دو طرح کا چارج لگایا گیا ہے پہلے تو صوبہ دس روپے کا چارج ہوتا ہے اور سام کو بیس روپے کا چارج اس سے پرشان ہو کر لوگوں نے آکروسٹ ہوا کئی بار یہاں پہ جھگڑے ہوئے اور یہاں پہ کئی بار ہنگامہ ہوتے یہ اس طرح کے معاملہ سامنے آیا ہے لوگوں نے آکروس جتایا ہے اس سے ناراضگی جتائی ہے چونکہ یہاں پہ پیسہ ادھیک وصولہ جا رہا ہے تو آپ دیکھنا ہی ہوگا معاملہ کو اٹھانے کے بعد یہاں پہ کس طرح کی کاروائی ہوتی ہے ادھیک شک نے سنگیان لینے کی بات کئی ہے پھر حال اب دیکھنا ہی ہوگا کب تک اس پر کاروائی ہوتی ہے کیمروین چولہ رانکسان ستیاراج پور سوراج ایکسپریس رائپور گوریچی میں تھا ہی خبر